بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیالوجی اور اس چپٹر میں آج ہم کریں گے لیول آف آرگنائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں وہ ایٹمز سے ملکر بنتے ہیں ایٹمز مولیکلز بناتے ہیں پھر آرگنل بنتا ہے پھر سیل ٹیشو آرگن آرگن سسٹم اور پھر آرگنیزم بنتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس ہیں اور انیملز ہیں تو پلانٹس میں بھی اسی طرح سیل ٹیشو آرگن آرگن سسٹم اور آرگنیزم بنتا ہے جس طرح کے انیملز میں ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں سبسٹینسز کین بھی کنسیڈرڈ ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز جو سبسٹینسز ہیں وہ ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ سے مل کر بنتے ہیں ان ایلیمنٹس is the simplest form of matter that has a unique set of properties انسر یا ایلیمنٹس سادہ مادہ ہے جس کی اپنی مقصود خصوصیات بھتی ہیں اور جو کمپاؤنڈ ہے وہ سبسٹینس that contains two more elements bonded together کمپاؤنڈ میں دو یا دو سے زیادہ elements ہو سکتے ہیں جو بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ can be broken down into simpler substances by chemical means کمپاؤنڈ کو کیمیائی طریقے سے سادہ اجزاء میں توڑا جا سکتا ہے جبکہ element کو اس سے سادہ اجزاء میں توڑا نہیں جا سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ bio elements کیا ہوتے ہیں the elements which are used in the formation of various chemical compounds from which living organisms are made are called bio elements وہ elements جو جانداروں کے اجزام کا مادہ بناتے ہیں انہیں bio elements کہتے ہیں قدرتی طور پر پائے جانے والے 92 elements میں سے 16 bio elements ہیں یعنی out of 92 naturally occurring chemical compounds only 16s are bio elements اور ان 16s میں سے 6 accounts for 99% of total mass of in human body اور ان میں سے 6 elements انسانی جسم کا 99% بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم کا زیادہ پانی سے بناوا ہے پانی جو ہے اس کا chemical formula H2O ہے تو سب سے زیادہ oxygen ہوتی ہے پھر hydrogen nitrogen اور کچھ اور اب ان bio elements سے bio molecules بنتے ہیں what is a biomolecule organic molecule made by living organisms co molecule جو جاندار بناتے ہیں consist mostly of carbon hydrogen and oxygen زیادہ تار میں carbon hydrogen اور oxygen ہوتی ہے ان biomolecules کو دو طرح میں ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے micro molecules اور macromolecules macromolecules کا size چھوٹا ہوتا ہے between eighteen and eight hundred delta اور یہ acid soluble pool ہوتا ہے جیسے mineral gases water sugar amino acid اور nucleotides macromolecules larger size کے ہوتے ہیں high molecular weight ہوتا ہے above ten thousand delta اور ان میں carbohydrate lipid protein اور nucleic acid آتے ہیں اب level of organization میں پھر elements کے بعد molecular level آتا ہے the simplest part of a living system are the atoms and molecules from which the organisms are made جیسے an example is dna dna is very complex molecule made of thousands of atoms جو dna کا molecule ہے بہت complex ہے اس میں thousands of atoms ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اگر انسانی جسم کے dna molecule کھولے جائیں تو ان کی لمبائی زمین اور چاند کے درمیان پاس سے 6000 دفعہ زیادہ ہے یعنی یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک سیل کے اندر ہمیں نظر بھی نہیں آتا molecule لیں جو ایک سیل کے اندر ہوتے ہیں جو اپنا مقصوص کام کرتے ہیں جیسے mitocondria جو ہے اسی طرح vacuos ہوتے ہیں اب دو طرح کے سیل بناتے آرگنل ملکہ ایک کیون keriotic سیل اور ایک pro keriotic سیل جو pro keriot ہوتا ہے وہ مائکرو سکوپی خردبینی سیل ہوتا کیونکہ کوئی بھی سیل ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا کیون جو pro keriot ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی آرگنل نہیں ہوتا بس اس کا اپنا نیوگلیس بھی نہیں ہوتا جیسے بیکٹیریا ہیں لیکن جو animal سیل ہوتا ہے اس سے ایک membrane باؤنڈ کرتی ہے اس کے اندر مختلف آرگنل جیسے mitochondria lysosome gology body اور اس کے مقابلے میں جو plant سیل ہوتا ہے اس میں سیل membrane کے علاوہ ایک سیل wall بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر chloroplast ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سورج کی روشتی میں اپنی خورا خود بناتا ہے پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ اپنی عادتوں کو بھی اچھا بنائیں اپنے جسم کا خیال رکھیں روزانہ ایکسرسائز کریں تازہ خوراک کھائیں پانی زیادہ پیئیں علم حاصل کریں اپنی عملی مہارتوں میں اضافہ کریں اپنے قریبی رشتے داروں کا خیال رکھیں آسانیہ پیدا کریں سب کی زندگی میں اور اللہ کا شکر ادا کریں دعا کریں اللہ کا ذکر کریں اور قرآن جی وہ ترجمہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے ہمارا رب کیسا ہے ہم میں اس نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اصل میں کامیابی کیا ہے اور سیدھا رستہ کس کو کہتے ہیں تو آج کے لیسن میں ہم نے ایٹم مولیکیول آرگنل اور سیل کے بارے میں کھوڑا سا پڑا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ٹیشو کیسے بنتے ہیں سیل میں کا ٹیشو بناتے ہیں پھر ٹیشو سے آرگن بنتے ہیں آرگن سسٹم اور پھر آرگنیزم وجود میں امید ہے آپ کو سب امید ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں